السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اور میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل نایاب ویلوگ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ لاسٹ ویک میں میں نے شیئر کی تھی فیس ہیئر لیزر تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ جن کو بھی فیس کے اوپر پرابلمز آ رہی ہیں ہیئرز کی وہ آرام سے جا کے لیزر کروانے بھی اس کے سکس منتھ آپ کے بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں اور پلگ اور ٹھریڈ کرنے سے پرابلمز جو ہیں وہ اور زیادہ کریئٹ ہو جاتی ہے اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پیگمیٹیشن فیس لیزر سو دیٹس وائے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ میرا ایکسپینس کیسا رہا اور مجھو اس کا ریزرٹس کیسا لگا میرے دو ٹریٹمنٹ ہونے ہیں میں نے دونوں ٹریٹمنٹ کی پیمٹ ایک ساتھ کی ہے ایک ہے میرا پیگمیٹیشن اور اس کو کہتے ہیں سی او ٹو اور سیکنڈ ہے میرا پی آر پی اور فرسٹ جو ٹریٹمنٹ ہے میرا وہ آج کے دن ہو جانے والا ہے اور جو سیکنڈ میرا ٹریٹمنٹ ہوگا وہ ہوگا پی آر پی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گی لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ ساتھ رہیے اور دیکھئے اور جو بھی نیولی ویورز ہیں ان کو پہلے ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں چلیں جی اب ہمارے فیس کے اوپر کریم لگ چکی ہے اس کریم کا پرپس یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی لیزر مشین نے کام کرنا ہوتا ہے ورک کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کی سکین کو کریم کے ساتھ تھوڑا سا سن کر لیا جاتا ہے لائک میں سیمپل ورڈز میں اس لئے بات کر رہی ہوں کہ جو میری سسٹرز ہیں جو کروانا چاہتی ہیں ان کو بھی سمجھ آ سکے اور وہ بھی کروانا چاہیں تو کروا لیں اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ انشاءاللہ نہیں ہونے والا اور ابھی جو ہے کریم کو لگائے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکے آدھے گھنٹے کے بعد اس طریقے سے یہ کریم پینٹریٹ ہو چکی ہے اور اب میرا فیس جو ہے وہ اس طرح ہے بالکل جیسے سن اور کوئی کسی قسم کی مجھے فیلنگس فیل نہیں ہو رہی فیس کے اوپر اور بکور ڈاکٹر بھی کہ جب میرے سکن کے اوپر ورک ہوگا تو ایسے چونٹی کی طرح جسٹ مجھے فیل ہوگا بہرحال جی میری جو پگمیٹیشن ہے یہ بیبی کے بعد سٹارٹ ہوئی تھی اور میں نے ایک دو کریم بھی یوز کی لیکن ان کا پروسس سلو تھا لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ لیزر بھی کروا لیا جائے اور پھر کریم کا زر جو ہے وہ ہمیں اور اچھا مل جائے گا اور میں اپنے ویورڈز کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ اس ٹریٹمنٹ سے ہمیں کتنا فائدہ ہونے والا ہے جو کروانے کا سوچ رہی ہیں ان کو کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے اور اس کے کیا فیکٹس آنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی سی او ٹو کروانے کے بعد ایک تو آپ نے مرس سنسکریم یوز کرنی ہے اور تین سے چاہ دن آپ نے بلکل بھی چولے بغیرہ پہ آگ پہ دھوپ پہ نہیں جانا اس کی کیر کرتے ہوئے آپ نے فیس لیزر کروانے کے لیے جانا ہے موسیقی مجی تو ویورز سی او ٹو جو میرا لیزر تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا فوراں میں نے اسی لیے اس کے بعد ویڈیوز نہیں شیئر کی کیکہ فیس کے اوپر کچھ سٹمپ سٹمپ سی نظر آ رہی تھی اور تھوڑا سا زیرا سویلنگ بھی تھی پین بہت زیادہ نہیں تھی لیکن بہتحال پین تو کس چیز کی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد کچھ قریب سی سن بلوک تھے اور فیس ووش تھا وہ یوز کیا ہے اور اب کا جو ریزرٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے میرا فور ٹو فائیو ڈیز آفٹر سو دیٹس وائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکین پہلے سے مجھے کافی بہتر فیل ہو رہی ہے اور آپ بھی کمیڈ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ریزرٹ کیسا لگا اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ